بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایک شپیس و اس امید اور دعا کے ساتھ کیا آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے ونس اگین ہمارے ساتھ ہیں میں ہوں عمران حسین کیا سکھایا تھا بلکل اچھے سٹوڈن یہ ہے میں ہوں عمران حسین اور یہ عمران حسین امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویکنڈ آپ کا اچھا گزراؤگر آپ نے ویکنڈ پہ بھی اعتیاد کی ہوگی کیونکہ آج کی شو میں ہم سب سے زیادہ بات کرنے والے ہیں کوویٹ کے حوالے سے کیونکہ کوویٹ کی جو تھرڈ ویب ہے دن بہ دن کرٹیکل ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم نے آج یہ سوچا ہے کہ آج ہم نے سپیشل جو کہنے سوالے سے آپ کو وینس بھی دینی اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرنی ہے بلکل اور اعتیاد بہت ضروری ہے اس وقت لاہور کے اندر سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اب اللہ صبح اتنی زیادہ آپ کو کیا کہنا چاہیے کانشیس تو کرنا چاہیے لیکن زیادہ ڈالانا نہیں چاہتے میرے گنڈے سٹارٹ آف دی ویک اور منڈے کی سب سے پوائنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر منڈے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ بہتر گزر جائے تو باقی ویک کیو پر بھی اس کا ایمپیکٹ آتا ہے اور اگر آپ منڈے کو بھی بہت زیادہ ذرا لیزی لیزی رہیں تو پھر شاید پورے ویک کیو پر اس کا ایمپیکٹ آتا ہے خیر جو بات یہاں پر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احتیاط صرف اپنے لیے نہیں کرنی آپ نے احتیاط اپنے ساتھ لوگوں کے لیے بھی ضرور کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالی خبر آئی تھی وہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تھی کہ ان کی بھی طبیعت ناساز ہے کوویٹ ٹیس ان کے منفی آئے ہیں لیکن طبیعت ان کی خراب ہے تو ہم ان کو بھی ہیلتھ ویشز یہاں پر ضرور دینا چاہیں گے میدے گیٹ ویل سون پولٹیکل ایکٹیوٹی جاری رہنی چاہیے ڈیفرنسز اپارٹ سب کی صحت اچھی رہنی چاہیے اور پرائم نیسٹر کے بارے میں بھی کھا جا رہے کہ وہ ریکاور کر رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے اور ہماری جو گوڈ ویشز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے شو میں جیسے ہم نے آپ کو کہا سیگمنٹس تو ہوں گی لیکن کوویٹ کے حوالے سے بھی ڈیٹیل دسکاشن ہوگی لیکن آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آج کی ہے کرونا کا پھیلا اور روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت آٹھ فیصد مصبت کیسز والے علاقوں میں ہر قسم کے اجتماد پر پابندی پیپلز پارٹی اور ڈون لیگ میں درادیں مزید گہری پی 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 نے مریم نواز کے لہجے کو قابل افسوس قرار دے دیا پریوارڈک ٹیبل کی ارینجمنٹ کرنے والی لہور کی نو سالہ نتالیا نظم ہوں گی ایکسپریسو کی مہمار سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں مستنصر حسین تارر صاحب سے بات کریں گے ان کی کتاب حراموش ناقابل فراموش پر جی شب بارات کے حوالے سے بھی آج ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہوگا اس کی اہمیت اور اس میں جوج کی جانے والی بادات ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے لیکن آپ کو بتائیں گے ابھی بڑی خبر بڑی خبر میں سب سے پہلے بڑی بات کرونا وبا کے ہی ملک بھر میں مولک وائرس کی تباہ کاریاں اس وقت بھی جاری ہیں اور اس کی پھیلاو کی شرعہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ بہت زیادہ ہے تقریباً دس فیصد تک پہنچ گئی ہے اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ میں کرونا سب سے زیادہ پھیل رہا ہے تام سندھ اور بلوچستان میں کرونا کی صورتحال قدر بہتر نظر آ رہی ہے جہاں تمام ازلامے کیسز کی شرعہ اس وقت ریپورٹس کے مطابق تقریباً آٹھ فیصد ہے پنجاب میں اگر وائرس کی صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں تو کافی خطرناک ہے پاکستان کا دل ہے لاہور اور اس میں مضبط کیسز کی شرعہ 23 فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی لاہور میں ہر سو میں سے 23 افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں پنجاب گورمنٹ نے ماسک نہ پہنے والوں کو قیدر جرمانی کیے جارہے ہیں اور اب تک 44 شہروں کے خلاف مقدمات بھی درش کیے گئے ہیں جہاں پہ لوگ اس طرح سے وائلیشن کر رہے ہیں کرونا کے بردے کیسز کے بعد نیہم فیصلے سامنے آئے ہیں جس میں کرونا فلاؤں کو روکنے کے لیے پابندیاں مزید سک کر دی گئی ہیں آٹھ فیصد مضبط جو شرعہ والے علاقے ہیں ان میں لاکڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے ہر قسم کے اجتماعات پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے تاہم جو ٹرانسپورٹ ہے مسافر چونوں کی بندش کے حوالے سے حتمی اعلان اور مشاورت کے بعد کیا جائے گا آج پنجاب میں وزیراعالہ عثمان بزدار کی صدارت میں اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں اور فیدوس عاشق آوان صاحبہ نے بھی پنجاب میں مکمل لاکڈاؤن کا اندیا دیتے ہو واضح کیا ہے کہ اگر عوام نے ایسو پیس پر عمل نہیں کیا تو کرونا کے پھلاو کے لیے مجبوراً انہیں مکمل لاکڈاؤن لگانا پڑے گا تاہم وزیراعظم عمران خان نے بھی ملک میں مکمل لاکڈاؤن کی امکان کو مسترد کرتے ہوئے عوام سے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی اپیم بھی کیا کل عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہو چکی ہے اور اس سے بچاؤ کا باہد حل ایسو پیس پر عمل درامت ہے اور انہیں کہا کہ پہلے جب میں پورا ایک سال اتیاد کرتا رہا ہمیں محفوظ رہا یوں ہی سیرنیت نخابات میں میں نے بیتیاتی کی تو میں وائرس کا شکار ہو گیا چلیں کنفیس تو کیا پرائم نیسٹر نے کہ ان سے بیتیاتی ہوئی ہو جاتی ہے انسان سے لیکن اپنی طرف سے آپ کوشش کرنے کی بیتیاتی نہ ہوں اچھا اس وقت ہمارے ساتھ تین اہم ہمارے صوبوں کے سارے صوبے ہی عام ہیں لیکن تین اہم سپوکس پرسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں پہ صورتحال تھوڑی کرٹیکل ہے ترجمان پنجاب گورنمنٹ مشترد جمشید چیما نے ہمیں جوئن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ترجمان خیبر پختونخواہ بلکہ جوئن کر چکی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان خیبر پختونخواہ حکومت کامران خان بنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لیاقت شاوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلوچستان حکومت کے سپوکس پرسن ہے ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ سندھ میں اس وقت صورتحال اتنی کرٹیکل نہیں ہے اس وقت مسارت صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں مسارت صاحبہ بہت شکریہ ہم مسلسل اس پر اپ ڈیٹس لے بھی رہے ہیں اور رکھے ہوئے بھی ہیں صورتحال کرٹیکل ہے ہمیں معلوم ہے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا ہسپٹلز کی کیا صورتحال ہے آپ کی ایرینجمنٹس کے ستک ہیں باقی کنٹرول تو اپنی جگہ پہ ہے اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ایمجنسی صورتحال کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایکسپریس نیوز کی بڑی شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے عوام کے سامنے جو اس وقت ریالیٹی ہے یا جو سیچویشن جل رہی ہے اس کو سامنے رکھنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا دیکھیں اگر ہم لازک 24 آورز کی بات کریں تو 2823 کیسز میں سے وہ پورے پنجاب میں اس میں سے 3725 لاہور سے ہیں اور اگر ہم پوزیٹیوٹی ڈیٹ پاتھ کریں تو پنجاب پورا جو جہا رہا ہے وہ 14.25% ہے لیکن اس میں سے جو لاہور کی ریشو جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بہت خائی ہے اس لیے میرے اگر 2823 ہیں تو اس میں سے 1725 فالی لاہور سے تو آپ آگے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہسپٹلز آنے والے دلوں میں کیا سیچویشن ہو سکتی ہے اگر ہم اتیاد کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں تو آپ کے چینل کے توسط سے جو سب سے امپورٹن چیز ہے بجائے اس کے کہ ہم غریب مرکے ہیں ہم 11 سرور کا صوبہ ہے اگر ہم میں بلکہ سوش تنجاب کی بات کروں تو ہم متحمل نہیں ہو سکتے کرپیوٹ ٹائپ کا جو لاک ڈاؤن ہے لیکن جو ہمارے فیگرز ہیں وہ ہمیں ایک چیز کا انڈیا دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمیں سب کچھ باند کرنا پڑ سکتا سوش سسم کا دوگڑن کرنا پڑ سکتا مسترد چیز صاحبہ آپ سے ہم دوبارہ بھی سوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کامیل بنگش بھی ہمارے ساتھ ہے میڈم یہ بھی بتائیے گا چونکہ آپ نے کہا کہ ابھی سیچوئیشن آپ کے سامنے ہے اگر ہمیں مزید ایس او پیس پر اگر عوام نے عمل درامت نہ کیا تو مزید مسائل بھی خراب ہو سکتے اب جو گورنمنٹ ہے یا اگر ہم صوبائی لیول پر بات کریں تو عوام کے حوالے سے ایس او پیس پر عمل درامت کرنا صوبائی حکومت کے لیے کتنا چالنجنگ ہے کیونکہ ابھی تک جو ہم نے سیچوئیشن دیکھی ہے لوگ سیریسلی نہیں لے رہے تھرڈ بیپ کو مسید چیما صاحبہ آپ کو آواز آ رہیے جی 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 پلیس بتائیے گا جی ہم آپ سے یہ جانا چاہ رہے تھے کہ جو پروینچل لیول پر لوگوں سے عمل درامت کرانا سپیشلی آپ لہور کی بات کریں کیوں اتنی لاپروائی لوگ کر رہے ہیں اور گارمنٹ کیلئے کتنا چالنجنگ ہے اور جب لوگ ڈاؤن مکمل کیم بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت زیادی دیگر فیکٹس بھی آئیڈ ہو جاتے ہیں مسائل کے جی بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو فیڈ کیسے کریں گے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ٹی ویجر ہیں یا آپ کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو رزانہ کام کر کے کھانا اپنا جو ہے وہ گھر کی روٹی دال روٹی پوری کرنی پڑتی ہے تو سیچویشن انتہائی خطرناک ہے تو ہماری عوام سے اپیس ہے کہ ایسپیز کے عمل درامت نہیں کریں گے اسی لیے ماسک کے پر بھی چھوٹا کی جیل مسترد صاحبہ آپ نے چونکہ کہا کہ ہمیں لوگ ناؤن لگانا پڑ سکتا ہے اجلاس تو آج ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا یا فیصلہ ہو چکا ہے اناؤنس آج کریں گے چونکہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہیں انہم شور کہ آپ لوگ کلیر ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اگر کچھ ایسا ہے تو بتا دیجئے کیا کرنے جا رہے ہیں آج آپ جی میں یہ بتاؤں کہ جو ہمارے کوئی جو سترہ مقامات ہیں لاہور کے اندر جہاں پر ہم ٹھک حسم کا لاگ ڈاؤن جس کو سمارٹ لاگ ڈاؤن کہتے ہیں لیکن وہاں پہ انتہائی سختی ہوگی جہاں پہ انفیکشن ریٹ ہائے ہے لیکن جو باقی جہاں تک ہے کمپلیٹ پورے کے پورے اس کے پر آج ہماری میٹنگ ہوگی لیکن ہم ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسا پلس کے اوپر عمل درامت کرانے پر زیادہ سختی کریں گے بجائے سختی کریں تو ایڈکیشنل انسٹیوشن پول کالجز مطبع پہلے ابھی بھی آپ کو یہی لگ رہے آپ سیلیکٹیو سائٹس کیو پر جائیں گے اچھا ایک تو ٹیکنیکلی آپ کی کیمرہ کی روٹیشن آف کر دیجئے تاکہ بہتر پکچر آپ کی ہمیں نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے چونکہ ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں مینوائل جب تاکہن کا کیمرہ سیٹ ہو جاتا ہے لازرین کو چونکہ ہم بتا رہے ہیں تو ابھی گورنمنٹ مختلف ڈیفرنٹ آپشنز کیو پر جا رہی ہے کمپلیٹ لاؤڈاؤن کی جانب نہیں جا رہی ہے عمران خان صاحب کا بین کیپننگ شروع سے یہ موقع پر آئے کہ مکمل لاؤڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک تو مسرد صاحبہ ہم جو سکولز کی بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں اس وقت ہم تاتیلات کیو پر ہیں لیکن آپ نے کہا کہ تقریبات کیو پر بھی پابندی ہوگی تو کیا لاہور میں پنجاب میں مکمل تقریبات پر پابندی ہوگی چاہے وہ انڈور ہوں آؤڈڈور ہوں کمرشل جگہوں کیو پر ہوں یا گھروں کے اندر مکمل پابندی ہوگی جی بالکل اس میں جو ہے ہم کوئی فیفٹ اپرن آن ورڈ لیکن یہ اس کی دیسیزن اگر آج انشاءاللہ جو فگرز ہیں وہ تو بہت آلامی ہے تو یہ بھی اس پاسیبیلیٹی ہے اس کی کہ ہم اس کو آج سے امپلیمنٹ کر دیں لیکن جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈور آؤڈور تمام ایکٹیوٹیز بند ہوں گی پہلے ہماری اناؤنسمنٹ تھی فیفٹ اپرل آن ورڈ لیکن ابھی کی جو سیچویشن ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ شاید آج کے ہی اجلاس کے اندر کچھ چیزیں جو بھی لیکن اس میں میں اچیز ارز کروں یہ پولیٹیکل دیسیزن نہیں ہوں گے یہ ہرے ایکسپورٹ کی اپنین کے اوپر کہ وہ اس وقت ہمیں کیا سجیس کرتے ہیں سی ام صاحب اسی کے اوپر فیصلہ کریں کیونکہ انسی اوٹی نے یہ صوبوں کو فیار دی ہے کہ آپ نے انڈور آؤٹور ایکٹیوٹیز آپ نے کیا کچھ بند کرنا ہے کتنی سختی کرنی ہے لیکن پنجاب اور بلکس اس لاہور سٹیٹی سینٹر بن چکے ہوں ہیں تو ہمیں یہاں پہ سخت یہاں مختلف جگہوں پہ مزید لاگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا مزید احتیاطی تعداد بھی اختیار کرنی ہوں گی اسی نوٹ پر میں ایک بریک کے بعد ہم جو واپس آئیں گے اس کے حوالے سے بھر بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کرنے بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم کوویٹ کی تھوڑ لے کے حوالے سے بات کریں کیا سیٹوئیشن ہے بلوچستان کی اور اس بڑھتی ہوئی ویو میں جو کیسز بڑھے اس کی جانب سے حکومت کی جانب سے آج پرسن سے زیادہ کسی ایک ڈسٹرک میں جہاں بھی کیسز ریپورٹ ہوں گے وہاں پر سمارٹ لاؤ گورنمنٹ کو جانا چاہیے ان کی ریکمینڈیشن ہیں اور مختلف جو ہے مریج ہالز ہیں پبک گیترنگ ہیں سپورٹ ایکٹیوٹی ہیں ان پر پابندی لگانے کا ایک پرپوزم سامنے آئیں سی کی طرف سے اور بلوستان گورنمنٹ ہم نے پچھلے سال بھی جب بیس مارس کو میں لاؤ ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا اس وقت بھی ہمارے کوئی کیسز دس پر سن تک ہمیں لاؤ ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا ابھی بلوستان میں مجموعی طور بھی زلے میں بھی آٹ پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ بھی ہوئے ہم جو ٹیسٹنگ ہے لوگوں کا وہ بڑھا رہے ہیں لوگوں کو اس طرف ہم راغے بھی کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو زیادہ سیادہ ٹیسٹ کھنڈر کر سکیں تاکہ ٹرڈ ٹرڈ سمجھ جا سکیں پرسنٹ ہمارے سامنے آئے لیکن جو ٹیسٹنگ ہے ان کو بھی مدی نظر رکھتے ہوئے میں نے پچھلے مہینے کے مقابلے میں تین گناہ اضافہ ہوئے چار پرسنٹ تک ہمارے نہیں پہنچ گئے اور اگر لوگوں نے احتیاط نہیں پڑھتا تو مجھے خطیا ہے اگلے دو ہمارے پرسنٹ تک پہنچ جائیں گے تو جو ہی کیسی کی صورتی آل خواست تشمیش ہے اس کے علاوہ کسی ایک ظلے میں آئی گیا باہز اگر ہمارے کیا کہ کیسی زیادہ بن رہے تو اپنے طور پر بھی ریزان گورمنٹ جس پہ کوئی فیصلہ کو لے سکتی ہے اب بھی الحمدللہ میں ایسے زکر کیا کہ کیسی چار پرسن پہ پہ آٹھ پرسن پر صورتی نہیں ہے لیکن خطرہ آیا آرہی آپ کی اس کو اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اور ساتھ ابھی تک کتنے ایسے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو کوویڈ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ بزرگ شیریوں کی حوالے سے ہمیں بتائی کل ویسے ڈاکٹر فیصل نے کہا تھا کہ لگتا ہے بہت ایسے لوگ نے ویکسین لگوا لیا جو کہ ہلتھ ویکسین کر لیا کیا ہے اور سکسٹی پلس ایج گروپ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی ابھی تک نو سو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی ویکسین کیا جا چکا ہے اور یہ پراسس بلوشتان میں جاری ہے اچھا ویکسین کے حوالے سے بتاریں لیکن ویکسین سینٹر کے حوالے سے بات کریں مات کیے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئٹا تک لیا جائے جین کوئٹا کے ساتھ بلوشتان کے تمام ڈسٹرک ایڈ وارٹر ہوسپیٹر تمام 33 ڈسٹرک میں مانس ویکسین سینٹر ابھی اسٹیبیش کر لی ہے اور وہاں پہ بھی ہمارے بزرگ ہیں جو جو ریزیسٹر ہو رہے ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمام فیسلیٹری کے باوجود جو ہم بلوشتان گورنمنٹ نے اسٹیبیش کیا ہے جس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئٹا سمیت تمام ڈی ایچ کیو آسپیٹر ہیں اسلامی ماس ویکسینیشن سینٹر کے ہم نے اسٹیبیش کیا ہے وہاں پر سٹاف بھی موجود ہے گورنمنٹ آئیل ڈیپارٹمنٹ کے سٹین وہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ایک سو نینانوے اڈل ویکسینیشن سینٹر اس کے علاوہ ہیں جو ہم نے اسٹیبیش کیے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے پاس جو ویکسین ہے اس کی قلت ہے وہ کم ہے اب اس تمام فیسلیٹیز کے باوجود اگر ویکسین ہمارے پاس کم ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو ویکسینیٹ کیسے کریں گے سلسلے میں فیضل دور میں بار رہا گزارش کی انسیو سی پہنچنا دیگر صوبوں کی مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے خدا خواست نے اس سے قبل کے پیک سامنے آئے اور اس صورتحال میں کوئی سمارٹ راپ ڈاؤنگ کی طرف جایا جائے پھر لوگوں کو ایکسس کرنا ان تک پہنچنا ان کو آسپیٹرز میں پہنچانا پہنچنا بشکل ہوگا باری اسی لیے بارہ ان سی ایس سے بزارش کر چکے بلوشتان جو بھی ان کے ساتھ دستیاب ویکس بلوشتان کا بڑا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح چلیں ہم بھی اگر آپ کوئی قلت ہے تو ان سی اگر 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 ریکویسٹ کریں گے کہ چیز کو دیکھا جائے بہت سی سکاٹر کسم کی پوپولیشن ہے بلوشتان کے اندر اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے تو اس کا ضرور کوئی صدیب آپ کرنا چاہیے لیکن اس وقت گورنمنٹ کی اوپر بھی بہت پریشر ہے اس کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ صورتحال لوگ چونکہ احتیاط کر نہیں رہے کوویٹ ریشو 23% تک پہنچ گئی ہے تو گورنمنٹ اپنے وسائل سے کتنا کرے گی ابھی تو فرانٹ لائن ہیلت ورکرز کی ہم بات کریں اور صرف بزرگ شہریوں کی بات کریں اگر تمام پوپولیشن کو لگانا بدلتی نظر آ رہی ہے ویڈی ایم کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہم نے پرگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی مولانا فضل رحمان اور مریم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ڈاکٹرز نے انہیں ارام کا مشورہ دیا ہے ریپورٹس کی مطابق ان کے کوویٹ ٹیسٹ منفی آئے ہیں تاہم مریم نواز صاحبہ کو بھی گلے میں تیز درد اور شدید بخار بتایا جاتا ہے پارٹی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے ٹیسٹ تو منفی ہیں لیکن طبیعت ٹھیک ہونے تک جو پلیٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو شروع کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہم اگر اپوزیشن اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں بلکل اور سکھ بیاندازی اس سے کہا سلسلہ جاری ہے ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کے تانے دیے جارے ہیں لفظی حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی نے سوال اٹھایا کہ اگر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا اہدہ چھوٹا ہے تو اتنی ہر دھرنی کیوں دکھائی گئی نون لیگ اسطیفوں کی شروعات کریں پیپلز پارٹی پارلمان میں سیلیکٹڈ سرکار کو توڑے گی جبکہ پی ٹی ایم کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایم سے پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہونے جا رہی ہیں دوسری جانب گورنمنٹ ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے وفاقی وزیر سائنس انٹیکٹالوجی فواد چادری نے دعوت کیا ہے کہ اسطیفوں کی سیاست اب ختم ہو چکی اب اسلاحات کی سیاست شروع ہوگی آپوزیشن کے ساتھ الیکشن ریفارمز نیب عدلیہ سمیت تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفارمز کے لیے آتھے نون لیگ سمیت تمام آپوزیشن جماعتوں سے الگ الگ رابطے کریں گے اور دوسرا یہ کہ اگر پی ڈی ایم کی ان دو جماعتوں کے درمیان جو بظاہر لگ رائے خلیج بڑھ جاتی ہے اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اسلاحات ایک پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ بسیدہ قسم کا نظام ہے جو کہ اگر بات پر سال کہ ہم گورننس دیکھیں تو اس میں جو روایتی ہے ہمارا گورننس کا نظام رہا جس کو پلیننگ کمیشن ریجیم بھی کہتے ہیں ہمارے پروکیورمنٹ سسٹمز ہیں وہ سارے بہت ہی پرانے ہیں اور ہمیں اور کے تقاضی سے ہم آنگ نہیں ہیں اس کے لیے پوری پارلیمان کو مشترک ہو اکٹھے ہو کے کام کرنا پڑے گا اور شاید اسی برہ سے فوات چوزی صاحب نے یہ بات کی دوسری بات پی ڈی ایم کے درمیان درادے یہ درادے پڑنا تو صرف وقت کا مسئلہ تھا it was matter of time وہ شروع سے clear تھا کہ یہ بہت سے تک معاملہ نہیں چلے گا اس میں یقینن مریم نواز صاحبہ کو ایک دو سبق ضرور ملے ہوں گے ایک یہ کہ سیاست میں جذباتیت نہیں چلتی ہے دوسری یہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ توقعات جو عابستہ کر رکھی تھی کہ وہ بالکل اصول کے سیاست کرے گی وہ بھی نہیں ہے اور تیسرا یہ کہ سیاست جو ہے اپنے مفادات کو عام طور پر دنیا بھر میں یہی ایک خاصہ ہے کہ آپ اپنے مفادات کو پہلے محفوظ کرتے ہیں اور پھر دوسرے کے مفادات کے بعد کرتے ہیں تو روز ابل سے آیا تھا کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو یا فور ڈیٹ میٹر نواز لیگ کو اپنا مفاد نظر آئے گا تو وہ جتنے بھی وعدے وعید ہیں وہ بھول جائیں گے اور ایکزیکٹلی یہ ہوا بلکہ پیپلز پارٹی نے تمام پی ڈی ایم کو بلکل اپنے اشاروں پر نچایا کیونکہ بات شروع ہوئی تھی عمران خان وزیراعظم کے اسطیفے سے ہوتے ہوتے پھر رسولیو سے اسطیفے کی بات آئی پھر کی یہ کہ زمنی دخوابات محصہ نہیں لینا سینٹ الیکشن محصہ نہیں تو وہ تمام باتیں ہوئیں جو کہ پیپلز پارٹی نے کی ایک تجربہ کار جماعت کے طور پر یعنی جس جماعت کے پاس اگر ایک صوبہ ہے پیپلز پارٹی نے یہ کیا زیادی طور پر لیکن اگر ہم یہ سارے واقعے کو دیکھیں تو زیادہ فلیر اپ یہ جو ہوا یہ یوسر بزا گلانی کی جو آپوزیشن لیڈر کی تقرر یہ ہے اس کے بعد ہوا اور آپ کو لگتے ہیں کہ جو فاصلے بڑے ہیں تمام معاملات سے اور یہ جو پی ڈی ایم کا مستقبل ہے پیپلز پارٹی کے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر یہ دونوں کی جو راہیں جدہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں یا اب اس کا سفر جو سمجھے وہ انجام کو پہنچ چکا ہے دیکھیں کہ اب اس کے بعد راہیں جدہ اور اس سے زیادہ کیا ہوں گی یا ایک دوسرے خلاف پبلکلی دیکھیں دل میں جو قدورتیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان گزشتہ تیس برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ ایک لحاظ نفرت تھی کتولتے تھیں بے نظی بھٹو صاحبہ کے خلاف این لیگ نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے بہت زیادہ بدنامی ان کو بدنام کرنے کے لئے مہم چلائی پھر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا کہا تھا جب آصف علی زرداری صدر تھے تو یہ بہت ایک طویل تاریخ ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان کے لئے اس کو عبور کرنا بہت مشکل ہے اور دوسری بات انتہائی بے وقوفی کی بات تھی میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سے توقع کرنا کہ وہ ایک دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کی قیادت چھوڑ کے اور اسطیفے دے دے گی کی توقع کرنا کہ وہ اصول کی سیاست کریں گے حال میں انہوں نے نہیں کی اور مریم نواز کے فیصلوں کو آپ نے کہا کہ جذباتی فیصلے تھے یعنی کہ آپ نے دونوں طرف دونوں جماعتوں کو مرد الزام ٹھہرایا کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کے اندر پاولیمز تھیں کہ ایک لیڈرشپ ٹوٹلی پولیٹکس کر رہی تھی اور دوسری جذبات میں فیصلے کر رہی تھی اس سے پی ڈی ایم لیکن تیسری جو obviously the most important force وہ گورنمنٹ ہے جس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا گورنمنٹ اب جو اصلاحات کی بات کر رہی ہے پچھلے تین سال کے اندر تو کوئی اصلاحات ہوئی نہیں ہے سپریم کورٹ نے بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو بحال تو کیا ہے لیکن ابھی تک آپ کو بھی معلوم ہے کہ ترقیاتی عمل جو ایک ایک ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے نجلی سطح تک جو ایک اثر آتا ہے ترقیقہ وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ان اصلاحات کو لے کر گورنمنٹ کے لیے بھی کتنا بڑا چیلنج ہے اگر اوپوزیشن چیلنج نہیں ہے تو بھی اصلاحات کتنا بڑا چیلنج ہے تیکھ گورنمنٹ کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے ابھی بھی کیونکہ اندرون خانہ مختلف لیولز پہ جو ہمیں پتا ہے جو بزنس میں نے ان سے بھی بات کرے اصلاحات ضرور ہو رہی ہیں لیکن اس کا وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اور اگلے دو اڑھائی برسوں میں حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو اگر اصلاحات انہوں نے کی بھی ہیں ان کو مارکٹ کیسے کیا جائے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے اظائر ہے جو مہنگائی ہوئی ہے اب اس میں مہنگائی میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا حکومت کی ناکامی یا اہلی اس میں نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے عام آدمی کے لئے زندگی بہت مشکل ہوئی ہے مہنگائی میں بہت اور عام آدمی کے لئے بیرومیٹر حکومت کی کامیابی یا ناکامی کا مہنگائی یا قیمتیں ہوتی ہیں اگر وہ یوں ہی بڑھتی رہیں گی تو پھر مشکل ہوگا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ایکشلی اپلسل چیلنج ہے نہیں لیکن یہ جو اصلاحات کا چیلنج ہے مہنگائی اور گورننس کا چیلنج ہے still a big challenge for the government امتیاز گل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقتی اور اس اہم موقع پر اس اہم موضوع پر ہم سے بات امتیاز گل صاحب ہمارے صاحب موجود ہے سینے ترجاکار اب اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک ہیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں کہ آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس Welcome back to ایکسپریسور پرگیر میں آگے بات کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے انفیکٹ ٹیلنٹ کی اور ٹیلنٹ آپ کو بالو میں کسی کی مراث نہیں ہے یہ کسی سنفی رکاوٹ کبھی مہتاج نہیں اور سردوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ انسان میں کیا کچھ کرنے کا عزم ہے اور اگر یہ عزم ہے تو یقینی طور پر وہ عزم ہی انسان کو کامیابی کی جانب لے کر جاتا ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے جن کا تعلق مکس مارشل آرٹ سے ہے وہ ایک فائٹر ہیں عمومی طور پر اس کو مردوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے مگر اب اس میدان میں انہوں نے بھی اپنا لوہا منوایا ہے اور کمال کر دیا ہے بلکل اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ کسی سے کم نہیں چاہے اس کو مردوں کا کھیل کہا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خاتون ہو کر اس کھیل میں اپنی جو صلاحیتوں ہیں اس کا لوہا منوا رہی ہیں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں نیتہ کریم ہمارشن موجود ہیں جن کو پاکستان کی پہلی MMA فائٹر ہونے کا عزاز حاصل ہے اور آج ان سے جانیں گے کہ ان کو شوق اور ان کی زندگی میں بلکل چیک ٹاک انیتہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنی مشکل اتنی سخت گیم آپ نے چوس کی کیا وجہ بنی کیسے شوق ہوا شوق تو مجھو شروع سی تھا لیکن میری جو بیسکلی سٹارٹن تھی میری تائیکونڈو سے تھی تو کچھ حالات کی وجہ سے وہ چھوٹ گئی لیکن میرا مین مقصد جو تھا کہ عموما زیادہ تر ہمیں یہی کہتے تھے کہ خواتین کمزور ہیں کمزور ہیں ایکشلی ہم نے اس چیز پر اپلائی نہیں کیا تھا ہم نے کوشش نہیں کی تھی کہ واقعی ہم کمزور ہیں کہ کیا ہم بس بیٹھ گئے تو مین مقصد یہ تھا کہ خواتین کو پوری پاکستان میں بتانا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہے اور ہم جو سوچ سکتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں تو آپ پہلی پاکستان کی ام اے فائٹر ہیں ایک تو یہ کہ اب تک آپ کتنے اعزازات اپنے نام کر چکی ہیں قومی سطح پر یا بین الاقبامی سطح پر اور دوسرا یہ کہ مستقبل کو لے کر آپ کی پلائننگز کیا ہے آپ اس گیم کو کہاں تک لے کے جانا چاہتی ہیں اپنی پروفائل دیکھتے ہوئے میں نے نیشنل لیول پر سات گورڈ میڈلز لیا ہے ایک سیلول میڈل لیا ہے اور جو اور جو کچھ مارشل لائٹ کے میں نے فائٹ کیے ہیں دو میں نے جیتے ہیں اور ایک مو تھائی کی بھی فائٹ کیے وہ بھی میں جیت گئی ہوں ہمم جو فیوچر میرا پلین ہوگا وہ ہارڈ ورک fist پر ہوگا کہ میں جتنا محند کروں گی اتنا آگے جاؤں گے اور ابھی تو یہ سٹارٹ ہے جوابا دست اپنی тонکہ کی tienNEG ہم نے سیدنہ آپ کے بھائی نے کی ہے کتنی مشکل رئی بھائی سے سیکھنا یہ بھی میرے سوال سے اچسرف بہت مشکل کام ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں ایکشلی جو میرے بھائی ہیں وہ جم کے باہر ہی مجھے بھائی کی طرح سلوک کرتے ہیں جب میں ٹیم فائٹ فورج جاتی ہوں تو وہاں پر صرف مجھے اپنے کوچز نظر آتے ہیں اور وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری بہن ہے یا اس پر تھوڑا ہاتھ ہلکا سا چلانا ہے جیتاں دوسرے جو میل فائٹرز ہیں ان کو ٹف ٹرینین دیتے ہیں بہت زیادہ میرے لئے مشکل تھا بھائی ہو کر بھی میرے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں اچھا تو اس میں زیادہ سٹرینٹھ انوالو ہے یا ٹکنیک انوالو ہے آپ کی گیم میں زیادہ طاقت چاہیے یا ٹکنیک چاہیے دونوں چاہیے ہوگا طاقت بھی اور ٹکنیک بھی یہ دونوں پھر آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ بس ٹکنیک ہے ٹکنیک بھی زیادہ کام آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں کنٹرول سیکھنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے انیتا کیونکہ یہ بہت مشکل ایک سپورٹ ہے اور اس میں چوٹ لگنے کی چانسز بھی ہوتے ہیں آپ نے بھی جتنی ٹریننگ بھی کی ہوگی کھیلا بھی ہوگا تو یہ بتایا انیتا کبھی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے آپ کو فائٹ کے ٹائم تو مجھے اس طرح کی کوئی چوٹ نہیں لگی ہے ٹریننگ کے ٹائم کبھی کبھی اس طرح انجریز ہو جاتی ہے اور یہ ہے کہ جب میری فرسٹ فائٹ تھی تو اس کے تیاری کر رہی تھی جو بھائی اجی ہے میرے علومی کریم ایکچلی انہی سے میں انسپائر ہوئی ہوں تو وہ ان کے ساتھ میں پریکٹیس کر رہی تھی سپارنگ کر رہی تھی اور مجھے اتنا مار رہے تھے کہ میرے آنکھوں سے صحیح آنسو آ رہے تھے اور سٹل وہ مجھے مار رہے تھے تو اس نے صحیح میرا ناک بہت توڑا تھا تو وہ میرے لیے سب سے ٹاف کری یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن سٹل آپ نے اس سپورٹ کو چنو آپ اس کو پوسو کر رہی ہیں اگر ہم اوبرال پاکستان کے حوالے سے بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے اس گین کا کتنا سکوپ ہے پاکستان میں اسپیشلی وینڈ کمس ٹو فیمیل ایکچلی مکس ماشیل آٹ کا جو ہم عموماً بات کرتے ہیں تو خواتین کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مار پٹائی والا سین ہے تو جب اس طرح کے ہرسمنٹ آتے ہیں تو تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے مکس ماشیل آٹ ایکچلی سیف ڈیفنس سکھاتا ہے کانفیڈنس سکھاتا ہے جو دوسرے ہمارے ملک ہیں وہاں پر اس چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے اپنے بچیوں کو سیف ڈیفنس سکھایا جاتا ہے بچیوں کو نہیں بچیوں کو بھی سیف ڈیفنس سکھایا جاتا ہے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو سیف ڈیفنس سکھایا جائے ان میں اتنا کانفیڈنس بلڈ اپ کیا جائے کہ کل کو وہ خود اپنا آگے بڑھ سکے خود سے آگے بڑھ سکے اور پاکستان میں زیادہ تر یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہم نے ابھی تک اپنے لیے کچھ نہیں سوچا ہے تو یہ ہے کہ مکس ماشیل آٹ کے ذریعے آپ جو چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کسی بھی فیلڈ کے ہوں ایکچلی آپ کو تھوڑا سا سیف ڈیفنس تو سکھاتا ہے جس کے وجہ سے آپ اتنا کانفیڈنٹ ہوتے کہ آگے جا کے آپ کسی سے مقابلہ کر سکے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک تو خاص طور پر جو ینگ گرلز آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کوئی میسیج اسی حوالے سے اور وہ کیسے سٹارٹ کریں اگر وہ اس پر کام کرنا چاہتی ہیں وہ کیا کریں ان کو کوئی لاعمل بتا دیجئے کوئی میکنزم بتا دیجئے ایج ڈیزن میٹر جو ٹیم فائٹ فورٹرس ہے وہ یہی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے جتنے بھی خواتین ہیں ان کو ہم فائٹر نہیں بننا چاہ رہے تو سیف ڈیفنس تو سیکھ لیں تو ہمارے یہاں پر جو ہمارے کوچز ہیں علی سلطان اتشاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہم فری سیمنارز کروائیں سیمنارز بھی کرواتے ہیں ہمارے ہیڈکوارٹر جو اسلامباد میں بیس ہیں تو وہ سیمنارز کروائے ہیں اور خواتین کو ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سکھائیں اور خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ آکے سیلف ڈیفنس کم سے کم سیلف ڈیفنس تو کریں انیتا تینکیو سو مچ آپ سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا اور اوویسلی جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ کم از کم سیلف ڈیفنس بہت ضروری ہے تو بہت ضروری ہے انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ضرور بات ہوگی بلکل بریک لیں گے ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید بلکل اور اب وقت ہوا چاہتا ہے نکلے تیری تلاش میں ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم بات کریں گے فراموش ناقابل فراموش جو مستنصر سیندہ تارد صاحب کی تصنیف ہے اس میں ان کے کیا تجربے رہے وقار صاحب نے ان سے کیا پوچھا انہوں نے کیا بتایا دیکھتے ہیں آج کا نکلے تیری تلاش دن کو میں برینڈ کروں کہ آج کا دن کیا تھا تو یہ پانی کا جھرنوں کا اور آبشاروں کا دن تھا ہم نے اپنے راستے میں اتنی دھیر ساری آبشاریں دیکھیں بہت یوج نہیں تھی لیکن چھوٹی چھوٹی آبشاریں تھی اور تھوڑا ٹریک جانبر بنی ہوئی ہے مسئیبت ہے تھکے ہوئے ہیں لیکن آپ کے کانوں میں آبشاروں کی جو ترنم کی آواز ہے ٹرل ریل ریل اور ایک چھنکار سی ہے وہ مسلسل آ رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں ہماری بات چیز جو ہے وہ تارد صاحب سے ان کی کتاب ہراموش ناقابل فراموش پر جاری ہے ہراموش ناقابل فراموش کا سفر جو ہے وہ ایک ناقابل فراموش سفر ہے اور کبھی بھی آپ زندگی میں ہراموش کا سفر کریں گے مجھے یقین ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو اپنی پوری زندگی اس کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ آپ نہیں بلا سکیں گے کہ وہ اتنے زیادہ حیران کن سفر ہے ہراموش کا اتنی زیادہ خوبصورتی ہیں اور تارد صاحب سے ہم ان کی کتاب ہراموش ناقابل فراموش پر بات چیز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تارد صاحب بلکہ داسو گاؤں سے ہی اشدر کا تعلق ہے اور اشدر جو تھے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے اس پورے ٹریک میں اور کیونکہ یہ نام مختلف تھا تو آپ بھی نے تمام ٹریک کی جو شرکات ہیں ان کو یہ تجویز دی کہ اگر آپ کو جب بھی اشدر کا نام بھولے تو آپ ذہن میں جو اردو محورش اشدر رہ جانا تو وہ یاد کر لیں تو آپ کو اشدر کا نام یاد آ جائے گا تو جب ہم آگے جو جیپ ٹریک تھا وہ خراب تھا یعنی داسو گاؤں سے آگے اور اب ہم نے ٹریکنگ کرنی تھی اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بلکل ایک سرپرائز تھا ہمارے لئے کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور وہ جو چڑھائی تھی وہ میں نے پہلے جا کے دیکھی تو وہ بلکل ہی مطلب سیدھی چڑھائی تھی تو مجھے لگ رہا تھا شاید آپ یہاں سے اس چڑھائی کو دیکھ کے واپس ہو جائیں گے اور میں نے کیمرہ جو تھا وہ ریڈی رکھا ہوا تھا اور ناظرین کو ابھی دکھا بھی دیتے ہیں کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چڑھائی پہ جب آپ کی پہلی دفعہ نظر پڑے تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ تاثرات جو ہیں وہ نوٹ ہو جائیں تو ناظرین جو ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تار صاحب کی پہلی دفعہ چڑھائی کے اوپر نظر پڑتی ہے اور کوئی خاص تاثرات نہیں ہیں تو یہ تار صاحب یہ جو کوئی خاص تاثرات نہیں تھی اتنی عجیب و غریب چڑھائی دیکھیں یعنی سٹارٹ ہی اتنی خوفناک چڑھائی سے ہو رہا تھا اس پورے ٹریک کا تو کوئی خاص آپ کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر رہا تھا نہیں آیا نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پنگا لیتے ہیں اس قسم کا تو اس قسم کی صورتحال بھی جس طرح وہ پرانی بہت نہیں نظم تھی کسی زمانے میں کہ مہمود تو ہوگا تو کہنا کہ کوہان کا ڈر ہے تو اسی طرح پہاڑوں کے چڑھائی ہوگی اس میں وہاں پر پلین اور انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اور یہ چڑھائی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی صرف یہ تھا کہ کوئی ایکسپیکس نہیں کر رہے تھے ہمارے جن میں یہی تھا کہ جیپیں ہیں ہماری کیمپنگ سائٹ سے چلے جائیں گی اور ہم کینک کر لیں گے تو ہمیں ایک ڈیڑھ بھنٹا اور ظاہر ہے کہ وہ مشکل تھا ہمارے بدن نہیں تھے ٹیون نہیں تھے اور ظاہر ہے کہ دن پہ دن مجھ میں بھی شکت کم ہوتی جا رہی اور اس میں مجھے اس لیے بھی تھوڑا سا ہوا کہ پتہ نہیں میں چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا یا پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا لیکن جسنا وہ ایک ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا تحیہ کر لیں تو کوئی غیبی قوتیں جو ہیں تمام تر وہ مستحض ہو جاتی ہیں آپ کی مدد کرنے پر اگر آپ تحیہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ میں بھی جب تحیہ کیا کرتا تھا کہ جانا ہے حرام ہوش جانا ہے یا فران جگہ پہنچنا ہے تو پہاڑوں کے اندر جو پرسرار کمتیں ہوتی ہیں وہ میری مدد کو آتی تار سب چرائی تو خیر بہت مشکل تھی اور مجھے یاد ہے کہ بارش آگئی تھی توفان بہت تیز آوات تھی سلپی سے پہلے اور ایسی کسی جگہ پہ میں نے ڈاکٹر ایسن سے پوچھا تھا کہ کیسا ہے ٹریک ٹریک تو بھارت مشکل ہے تو وہ ایک جگہ ہامتی ہوئے نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی امہ کی خدمت میں میرے سے کوئی کوتائی ہو گئی ہے اور کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید یہ اسی کوتائی کی سزا ہے یہ جو ٹریک ہے ٹریک تو مشکل تھا سلپی جو کیمپنگ سائٹ ہے جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں رات گزارتے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ رات کو کتنی خوب خوفناک لینڈ سلائڈنگ مسلسل پوری رات بارش گرگڑاہٹ کی آواز تو وہ سب کچھ آپ کو یاد ہے نہیں لیکن وہ خوبصورت رات تھی اب یہ کیا ہوا جس طرح ہم یہاں پر شوتے ہیں ڈیفینس میں اسی طرح کہ ایک اور رات مہام پہ آ جائے اور پھر بارش ہوگی تو بہاڑوں کی بارش ہوگی گرگڑاہٹ ہوگی تو سختہ کہیں تودہ نیچے کر رہا ہو یہی تو ساری ایکسائیٹمنٹ ہے اور پھر بارش ہوگی اور پھر بارش ہوگی اور پھر بارش ہوگی تریکنگ کو کیا کرنا ہے جب تک اس قسم کی آمیزش نہ ہو خطرے کی وہ لطف نہیں آتا صاحب گجر صاحب کا کردار بہت دلچسپ ہے وہ گجر بھی ہیں وہ اپنے آپ کو کاؤ بوائے بھی کہلاتے تھے وہ ہیٹ صبح صبح انہیں سلپی میں پہنا تھا صبح جب ہم ناشتہ کر رہے تھے آپ کو یاد ہے اور یہ آپ کے بڑے عزیز ترین دوست بھی ہیں تھوڑ سے ان کے بارے ہم بتائیے گا گجر صاحب جو ہے وہ مطلب کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو بارٹان پار کے تین ساتھی نصیم خاجہ اور رجر یہ تینوں ہمارے ساتھی ہو گئے کیونکہ میں کہانیاں سناتا رہا اور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ایک فریبی شخص ہوں لوگوں کو پاروں کے فریب دیتا رہتا ہوں صبح کے فریب دیتا ہوں کتابوں کے کیے پڑی تو وہ ذرا مطلب میرے جھانسے میں آگئے تو انہوں نے بھی قصد کر لیا کہ ہم جائیں گے ظاہر ہے کہ ان کو کانسپٹ نہیں رہا وہ پہلے دن جو چڑھائی تھی اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مطلب کہ کہا کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پہ ہوگا تو وہ انہوں نے ایک کوبوائے ہیٹ ساتھ میں کیایا کہ یہ کس لیے کہ ہم گجر ہیں تو گجر مینز کوبوائے ان کا خیال ہے کہ کوبوائے جتنے بھی امریکہ کے ہیں وہ گجر ہیں تو مجھے ہیٹ پہنا چاہیے وہاں امریکہ سے لیکھا ہے تو وہ بس ہیٹ پہن کے سوکت جتنے دن بھی ہمارے ساتھ چلے وہ ہیٹ پہن کے چلے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوبوائے کے پہنے کے پہنے کے پہنے کو کہاzan اور وہاں پہنچے اور آپ کوتار چاہت ہے اور آپ کو ہے کہ اور آپ کو آمریکا یہ کچھ کوبوائے اور وہ کچھ ہیں بودوں اور آپ کو ہیٹوں میکسان ساتھ ہے مواجر ایک ہماری ایک کھو بائی سب سب سلپی سے جب آپ نکلتے ہیں اور سلپی سے نکلنے کے کوئی ایک گھنٹے کے بعد آپ کو یاد ہو تو ایک جگہ پہ ٹریک سارے کا سارا جو تھا وہ گرا ہوا تھا اور اتنا سا وہ ٹریک تھا آپ مشکل سے یعنی ایک فرد جو ہے اس کے اوپر ٹریک کر سکتا ہے سفر کر سکتا ہے تو اوپر سے ایک کلیف تھی یعنی چٹان سی نیچے وہ جو تھا وہ سارا گرا ہوا تھا اور وہ ورٹیکل اور وہ ہزاروں فٹ نیچے آپ کو ایک نالہ سا نظر آتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس کی گون جو تھی وہ اوپر تک آ رہی تھی اتنا وہ دور تھا اور وہاں سے اگر آپ کا پاؤں پھسلتا ہے کسی کا بھی اور آپ نے بیٹھ کی جانا ہے کیونکہ اوپر ایک چٹان بھی ہے آپ کو یاد ایک مشکل جگہ تھی بہت مشکل تھی اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیسے کراس کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اس کو کراس کرنے کے بعد آپ کی چہرے پر یا آپ کی کسی جگہ آپ کو نہیں تھا کہ آپ ایک خطرناک جگہ جو ہے وہ کراس کر کے آئیں وہ کوئی اتنی خطرناک جگہ نہیں تھی اس سے بہت زیادہ خطرناک مقامات پہ مذہب دیورین ٹریکنگ ہم گزرے ہوئے وہ صرف یہ تھا کہ اس کے ایک پرلت سے ایک تھوڑا سا خطرہ تھا تھوڑا سا جان کا خطرہ تھا تو جان کا خطرہ جب ہوتا ہے تو اس نے ایک عذیت نا خوبصورتی بھی ہوتی جو پر اس نے تھی تھاڑا سب اس سے آگے ایک ندی تھی پانی تھے اوپر سے آ رہے تھے اور بہتی شور کرتے تھے بہتی چنگھارتی ہوئے پانی تھے اور ان کو کراس کرنا تھا ہمارے پاس دو آپشن تھی کہ ایک تو اس سائیڈ سے جائیں جو کہ بہتی عمودی چڑھ رہی تھی اور اگر پانی کراس کر جاتے ہیں تو پھر شاید سفر جو تھا ٹریک جو تھا وہ قدر اس سے دوسری طرف کا آسان تھا کافی دیر ہم رکے رہے اور اس کے بعد آپ نے جس طرح اس کو عبور کیا تو میرا خالق اس سے پہلے بھی نورتھ میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اتفاق ہوا ہوگا اس طرح کسی پورٹر کے اوپر سواری کرتے ہوئے اس کو عبور کرنے کا تو وہ آپ کو یاد ہے میں جاتا تھا تو کوئی پورٹر مجھے کہتے تھے کہ یہ ندی آگئی ہے تو تمام جس نے بھی ہمارے ٹریکر دوست تھے ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو عبور کروائیں گے کیونکہ خطرناک اگر آئے ہیں ان کی مطلب بیزنس ہوتا ہے ہمارے دوپاؤں کھڑی جاتے ہیں پانی میں جاتے ہیں تو ایک آت دفعہ جب میں اس طرح میرے ایک پورٹر نے کہا کہ صاحب ہم آپ تک گھوڑا ہے تو آپ بیٹھ جاؤ تو مجھے سموردیہ در آپ جانتے ہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ میں ایک اور انسان تصوار ہوں اگرچہ پاکستان میں یہ رواج عام ہے تھی انسانوں پہ لوگ سوار ہوتے ہیں ان کے اوپر حکمران ہوتے ہیں لیکن بہت دور میری جو تھی ایک سنس آف جسٹس کہہ دیں سنس آف ہیومیمیٹی کہہ دیں وہ ذرا اس کو ذکھ پہنچتی تھی کہ میں ایک انسان کے اوپر سواری کرتا لیکن ایک اچھا بہت اچھا جواب دیا ہے ایک پورٹر نے کہنکہ سب بات یہ کہ ہم جب پہاڑوں میں شفر کرتے ہیں تو ہمارے شاہ سے ہمارا امہ اور بابا بھی قیم ارتباہ ہوتے ہیں ہم ان کو یہ جو ندیاں ہیں یہ کراس نہیں کرنے دیتے ہیں تو ہم ان کو اٹھا کے پار لے کے جاتے ہیں تو آپ بھی ہماری امہ اور بابا کی طرح ہوں ہمارے بزرگو تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گا پھر آئی تھوڑ کہ بھئی اس میں ایک جسٹیفکیشن ہے زہدی صاحب نے لیکن آپ کے یاد و تارس صاحب کے انہوں نے دوسرے والے سفر اختیار کیا تھا دوسرا راستہ اختیار کیا تھا اور یہ جو ندی کراس کرنے کے بعد یہ لمبا سفر تھا لیکن یہ ہم اس کے باوجود پہلے کر گئے اور وہ بھٹکتے ہوئے گلیشر سے اور کافی مشکل سے وہاں پہ پہ پہنچے تھے زہدی صاحب اور اس کے بعد لیکن وہ جو جگہ تھی وہ بڑی کمال تھی یعنی دور تک آپ کو درخت اور سبزہ اور روشنی اور یہ تمام چیزیں مطلب وہ حیرت انگیز جگہ تھی ایکچلی یہ جو ٹریکنگ کا ایک اور فیسلیشن ہوتی ہے جی مطلب آپ چھوٹیاں گزارنے جاتے ہیں نتیہ گلی یا کاغان یا کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کہا جانا ہے کمرہ کیسا ہوگا ہوتل کا اس کا واش روم کیسا ہوگا اور کھانا کیسا ہوگا وغیرہ مطلب ایک پیش شدہ ایک ہوتا ہے جی جی ٹریکنگ کے دوران عوارہ گردی کے دوران کچھ بھی تیشتہ نہیں ہوتا اور خاص طور پر جس مقام پر آپ رات کریں گے وہ تیشتہ نہیں ہوتا تو یہ جو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ کسی اجنبی مقام پر آپ کریں اور آپ نے وہ مقام پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو اور آپ نے وہاں پر رات بسر کرنی ہے اور آپ گھوم رہے ہیں اور ازگز دیکھ رہے ہیں اور اس شب کے لیے وہ آپ کی قیام گاہ ہے اس کی بنیادی مطلب اور صبح آپ نے ہوائید ضروریہ سے فارض ہونے کے لیے کہاں جانا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے لوٹا گم ہو جائے تو بڑی پرابرم ہوتا ہے تو بات تو تو وہ اپنا یہ ایک سائٹمنٹ مجھے مقام پر ہوئی ناظرین ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ جو تمام فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہے یعنی طاہر صاحب جو بات کرتے ہیں جب ایراموش کی خوبصورتیوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ کیسی ایک عجیب اتفاق اور بڑی اچھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس بطور ایویڈنس جو ہے ہمارے پاس فوٹیج بھی موجود ہے تو خیر ہم طاہر صاحب سے اس کا جو سلسلہ ایراموش ناقابل فراموش کا اس بات جات کو جاری رکھیں گے اگلی کے ساتھ کے لئے اجاز ہوں جو نہیں ان کا الٹرسام کر کے اس کے حوالے سے شاید ان کو ٹریٹ کیا جائے ان کو بجایا جا سکے اس حوالے سے غور کیا جا رہے ہیں اور یہی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہم اکثر یہ امران پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ٹیڑیا گھر میں نومری جانوروں کس طرح سے کیر نہیں کی جاتی یا ویدر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں انٹراللس کو میجر مسئلہ نہ ہو اور ہم تو قاون کی بڑی اچھی اگزامپل ہے اچھی نہیں مطلب ایک بری اگزامپل میں کہوں گا ہماری ہسٹری کے اندر زوز کے اندر جو جانور رکھے جاتے ہیں پروپر خوراک نہیں ملتی ان کی لائفز کم ہو جاتی ہیں اور پھر خیر مصنوعی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لئے اس ٹائم چونکہ ہم کاجل جو شیٹمی ہیں اور ٹونی شیر کی بات کر رہے ہیں تو آصف محمود ہمارے کورسپورنٹ ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر کیا کرنے جاری ہے وہاں کی انتظامیاں آصف کیا اپ ڈیٹس ہیں صورتحال کو لے کر لاہور چڑیاگار میں کچھ جانور ایسے ہیں جو کئی برسوں سے ایسی بیماری کا شکار تھے جن کے باوجود بھی جن کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا تھا اور لاہور چڑیاگار انتظامیاں نے ان جانوروں کو کلنگ کے لئے پورسکون موت دینے کے لئے جو وہ ریکمنٹ کیا تھا لیکن پورسکون موت دینے سے پہلے چڑیاگار انتظامیاں نے ایک پار پھر جو ہے وہ ان کا اچھے طریقے سے جو وہ ان کے ٹیسٹ کرنے کی جو ہے وہ کیے گئے ہیں ان کے کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کا علاج ہو سکے ان کون سے جانوروں کے جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹ ہوئے ہیں ایکسری لیے گئے ہیں ان کے اور کس طرح یہ سارا پروسکون مکمل ہوتا ہے سب یہ بتائیے گا کہ انسانوں کا تو ہم نے ایکسری ہوتے اور ایٹرا سونڈ ہوتے دیکھیں جانوروں کو خاص طور پر بیگ کیٹس ٹو ایمو ان کا ایٹرا سونڈ کرنا اور ایکسری لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینیمل کی ہیل کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں ہمیں اینیمل کو ٹرینکولائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ لائن ہے وہ ایک کارنیور سپیشی ہے آپ کو بتائے کہ وہ بہت زیادہ اگریسیف اینیمل ہے اس کو کبھی بھی ہم لوگ مینول ریسٹرین نہیں کر سکتے فیزیکلی ریسٹرین نہیں کر سکتے اس کو ہمیں ٹرینکولائز کرنا پڑتا ہے سیڈیشن دینی پڑتی ہے سپیشل ڈارٹ گن کے تھو اسے انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ جتنے ٹائم کا ہمارا پرسیجر ہے اس ٹائم کے لیے انہیں بھی ہوش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کا پروپر جو ہے کہ وہ مومن نہیں کر سکتے اس وقت ہم نے اس کے ابڈومینل اور تھریسک ریجن کا ایکس رے کیا ہے کہ اس کے جو وزرل آرگنز ہیں انٹرنل سیچویشن ہمیں پتا چل سکے پلس ساتھ میں ہم نے اس کے کچھ بلڈ سیمپلز وغیرہ لیے کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اور اس کے لیور کی انٹرنل فنکشننگ جو ہے اس کی کمفرمیشن ہو سکے اور ساتھ ہی اس کا کچھ جو ہے ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے یہ ہمارا جو لائن ٹونی ہے اس کی آرڈی ایج جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر چکا ہے سکسٹین یئرز تک ایج ہے اس کی جس کو کہ ہم نے یوتھنائز کے لیے آرڈی ریکمینڈ کیا ہوا تھا در سیبہ کے بات سنیں یہ ایسا ہو جاتا ہے چونکہ یہ لوگ ڈاکٹر ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جانوروں کو بچایا جا سکے وہ صحت مند رہیں لیکن ظاہر ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے جو جانور ان لوگوں نے ریکمینڈ کیا تھے ان میں سے جس طرح آپ نے سنا کہ زیبرا جبرا جو ہے وہ چونکہ اس کی ٹانگوں کی پروبلم تھی انہوں نے کوشش کرتے رہیں کہ کسی طریقے سے اس کا علاج ہو سکے لیکن وہ جو ہے وہ چل بسی تھی اور ابھی جو باقی جانور ان کے پاس ہے ان کے بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو پرسکون موت دینے کی بجائے دعا کے ذریعے ہیں ان کا علاج ٹھیک ہے صرف ٹھیک مجھے آپ نے اس انتہائی اہم اور مختلف موضوع کی پر بات کی انسانوں کا بھی اس قائنات کی اوپر جتنا حق ہے رہنے کا جانوروں کا بھی اتنا ہی حق ہے جانوروں کو قطعی طور پر حکیر نہ سمجھے اور ان کے بھی جو رائلٹ سلم کا خیال رکھئے یہ بہت امپورنٹ میسج ہے اور دوسرا یہ پاکستان میں جو زوز کا کلچر ہے آئی ڈونٹ سپورٹ ایٹ یہ نہیں ہونا چاہیے انٹو نو اللہ صاحب کی پاس بہت ایکسٹر آرڈنری سپیس نہیں ہے یہاں انسانوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے کھانا نہیں ہے جانوروں کو ہم کیا کھلائیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ ایکسپریسو وہ صحت مند رہیں لیکن ظاہر ہے زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے جو جانور ان لوگوں نے ریکمنٹ کیا تھے ان میں سے جس طرح آپ نے سنا کہ زیبرا جبرا جو ہے چونکہ اس کی ٹانگوں کی پروبلم تھی انہوں نے کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اس کا علاج ہو سکے لیکن وہ جو ہے وہ چل بسی تھی اور ابھی جو باقی جانور ان کے پاس ہے ان کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کو جو ہے پرسکون موت دینے کی بجائے دعا کے ذریعے ان کا علاج جو ہے ٹھیک ہے صرف تیمہ جاپ نے اس انتہائی اہم اور مختلف موضوع کی پر بات کی انسانوں کا بھی اس کائنات کی اوپر جتنا حق ہے رہنے کا جانوروں کا بھی اتنا ہی حق ہے جانوروں کو قطعی طور پر حکیر نہ سمجھی اور ان کے بھی جو رائیڈ سلم کا خیال رکھئے یہ بہت امپورٹن میسیج ہے اور دوسرا یہ پاکستان میں جو زوز کا کلچر ہے آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ انٹو نو اللہ صاحب کی پاس بہت ایکسٹر آرڈنری سپیس نہیں ہے جانوروں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے کھانا نہیں ہے جانوروں کو ہم کیا کھلائیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو ہمیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسی ننی ریکارڈ ہولڈر موجود ہیں جن کو اب سے کچھ دن پہلے آپ نے پچیس مارچ کی ہماری جو پاکستان ڈے کی پیٹ تھی اس کے اندر ان کو دیکھا اس پرائیڈ اف پاکستان عمر ان کی صرف دس سال ہے اور وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی گزشتہ سال 18 جولائی کہ انہوں نے دو منٹ اور 27 سیکنڈ ایگزیکل ہم ان سے پوچھ لیں گے چونکہ اس میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے ہمیں انہوں نے کمیسٹری کے شعبے میں پریوڈک ٹیبل بنانے کا بھارتی پروفیسر کا ریکارڈ توڑا اپنے نام کیا اور ان کو پرائیڈ اف پاکستان دو منٹ 48 سیکنڈ میں ان کا ریکارڈ تھا اور دو منٹ 27 سیکنڈ کا ان کا ریکارڈ تھا اور انہوں نے ان کا ریکارڈ تھوڑا پرائیڈ اف پاکستان کا احساس حاصل کیا نتالیا نجم ان کا نام ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل نتالیا ہمارے ساتھ موجود ہے نتالیا ویلکم ٹو ایکسپریسو کیسے ہیں آپ ٹھیک میں بلکل ٹھیک نتالیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ پورے دس سال کی بھی نہیں ہوئی نو سال کی عمر کی تھی جب آپ نے یہ ریکارڈ تھوڑا سو آپ کو شوق تھا کیمسٹری پڑھنے کا آپ نے اس پہ کتنی محنت کی اور کتنا مزیدار کا آوے بس لئے آپ کو مزیدار لگا مزیدار تھا ٹائم ہم نے اتنا سمینی کیا تھا ٹوانٹی منٹس اٹھے ٹھیک ہے اور سائنسز مجھے شوق ہے پڑھنا پڑھنا میں بہت بہت سبجکس سبجText میرے جیسے بچوں کی کمیسٹری سے کبھی کمیسٹری نہیں بني آپ کی نوہ سال میںrooms کیچی کچی کمیسٹری کیسے بہی یہ ان کے لئے پوچھتے ہیں جو کمیسٹری سے جن کا ن بنتتا ہے کمک سائنس کو پسند نہیں تHS 거 33 دونکھنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لئے самого زیった میں ساروں میں نے چھوٹا ہو چ생تے ہیں کیا تمہیں خنا چھوٹا ہے؟ تو وہ آپ کو چھوٹا ہے؟ ٹھوٹا ہے۔ آپ نے چخصص بثیر کرتے ہیں؟ چھوٹا ہے جنس میں ہیں؟ ملہوں میں جس کیνہا ہے؟ ملہوں میں چھوٹا ہے؟ جیسے کی ان کے بعد ملک تک جانتے ہیں کہ کیونک راست شرح رہے ہو؟ صرف تک کیا ہے؟ جنہای، سب رہے ہو ہم کوشش کرنے کیا میں بھی دعالے لیکن دیں یہ ہے کہ ہم بہت نیمیں یہ نیمیں ہے تو آپ جائیں ہیں؟ جائیں ہیں؟ ناؤلیا اسی طرح ہے تو ناؤلیا آپ کیا ترکیتنے کی گنیز بکر اس کا وقت ہوا؟ ناؤلیا اس کا وقت ہوا؟ تویم ممہ حقوق حقوق ممات بیتا ہے ممہ حقوق ممہ دیکھتا ہے میں ٹھیکی بے اور مارکہ ملکہ پر اپنے مممہ حقوق ملکہ اپنے کبھی اپنے پریکٹس پہ کی ہوگی چاہتے ہیں کہ آپ نے 20 minutes a day آپ نے اس کو زیادہ time بھی نہیں دیا but still it's a difficult subject اور اس کو execute کرنا اور ریکر بنانا that's very difficult اس ثوڑا سو سوالے سے بتاو میں نے آپ کو بتا دیا 20 minutes a day ہم نے پریکٹس کیا ہے ورنہا اس کی speed master کرنے کی تھوڑا اور time لٹ تھا ہے elements place کرنے سہی جگہ میں spacing دینی ہے اور پھر speed بھی ہونا چاہیے بول میں سے نکالنا ہے جلدی سے دو سیکنڈ میں لگنا چاہیے لگانے میں آپ کا جو پریکٹس کرتے ہوئے وہ بھی اتنے ہی ٹائم میں آپ نے میکسمم کیا ہوا تھا یہ پریکٹس میں ٹائم بہتر تھا یہ دو چار سیکنڈ اوپر نیچے پریکٹس میں ٹائم بہتر تھا وہ نے کامرا رزورٹس میں اب میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا پریکٹس آپ کو آپ کا نام بھی لیا گیا اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے بچے سامنے آتے ہیں آپ کی کیا فیلنگ تھی اس پر گناہ پرزیدٹٹھ پاکستان کھڑے میں آپی چیف کھڑے میں آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے and you were being called excited nervous i'm not sure it was crazy کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہوگا never in a million years کبھی نہیں سوچا تھا گھر والے ماما بابا کی سپورٹ کتنی رہی جب آپ نے یہ ریکٹ بریک کیا ہوگا کتنے ایکسائیتے تھے گھر والے ماما اور بابا بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے ہر وقت ٹرائپاڈ ہوتا تھا ٹی وی کے سامنے اچھا 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 ویسے آپ کی ماما تو یہاں پہ ہے نہیں لیکن میں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں تو کوئی ایسی بات جو آپ ماما سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کیا تھا آپ میرے ساتھ بتا دو don't record this don't record this it's live it's live لیکن وہ ریکارڈ نہیں کریں گے یہ آپ اس کا آپ کی گئنگے جو ہو سکتے وہ بھی ریکارڈ کریں گے اچھا آپ نے ویسے تو سائنٹس بننا ہے کوئی سپسیفک سبجک یا کوئی سپسیفک ایریا نہیں ہے جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں what about your siblings آپ کی ان سے اچھی بنتی ہے I don't have any siblings you don't have any siblings friends ہیں ان سے اچھی بنتی ہے وہ بھی سائنس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں نئے مرنہ دماغ خراب کردیتے ہیں دوستوں اچھا سائنس کی طرح تو آپ کو یہ نہیں کہتے کہ کتنی بہر ہو تم سائنس پڑتی ہو گھمیں پھریں اکھائیں پھریں گمز وغیرہ کھیلتی ہیں fobby scan swimming I have a lot of pets I have three cats two dogs I have to take care of them and then I also play I do gaming and then I watch movies آپ جیسے جب بھی بچے ہارے سامنے آتے ہیں تو ان سے ایک پوچھ لیتے ہیں آپ کا سکیجول کیا ہوتا ہے کس طریقے سے how you start your day کیسے چلتا ہے پورا I don't really have a schedule all right I just go off for the day however صحیح ہے جب آپ کا دل ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں and this is how it works ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں لیکن چونکہ بہت سارے آپ کے age fellows آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ کو اتنی زیادہ رسپیکٹ مل جاتی ہے یا آپ کو یہ چیز اچیف کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک رسپانسیبیلیٹی بھی آ جاتی ہے کہ socially لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ان تمام کٹس کو جن کی آپ کی طرح کی access نہیں ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کو ہی میسیج دیجیے if they want to be something how can they it doesn't matter what other people say do what you want to lovely lovely what a great message thank you so much thank you so much thank you so much we wish you very best of luck you are pride of Pakistan it was lovely having you on the show and thank you اور اور رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے جس اس میں تالیا نا جائیں گنیز بک اف ورلڈ ریکارڈ کے اندر گنیز بک ریکارڈ ہولڈر ہیں ان کا نام موجود ہے پاکستان کا pride she's so young اور ان کے ارادے خطرناک ہیں جتنی یہ خاموش ہیں جتنی جس طرح یہ آگے جانا چاہتی ہیں we believe کہ پاکستان کا نام بہت آگے انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور ایسے بچوں کے ہمیں بہت ضرورت برکول اور ہم کوشش کریں گے ایکسپریسو پہ آپ کی ملاقات ایسے ہی بچوں سے کرواتے رہے ابھی ہم ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو ایکسپریسو پرگیم میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے آج رات مائے شابان کی پندر بھی رات ہے اور اس کی سپیسیفیکیشن اس کی خصوصیت اس کی سہولت بطور مسلمان ہمارے لیے کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے شب برات اس رات کو کہا جاتا ہے یعنی بری ہونے کی رات اس کا مطلب ہے آج رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں ویسے تو ہر رات توبہ کی رات ہے اللہ ہر رات مسلمانوں کی قیام کو پسند فرماتے ہیں لیکن آج کی رات کو ایک اہم درجہ حاصل طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اپنے عمال کی بہتری کا مطالبہ کرنا یہ آج کی رات کا بہترین عمل ہے اور اس لیے اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے بلکل شب برات کی فضیلت اہمی و تروادات پر بات کریں گے اس کے لیے مائر صدر ہمارے گیشت موجود ہوں گے علامہ عمران بشیر صاحب ان سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ علامہ عمران بشیر صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے جوئن کے ایکسپریسوں میں ہم آج شب برات کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں آج کی رات کی اہمیت کیا ہے دین اسلام بولان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہم کوشش کریں گے آپ سے ماتھو ہم شب برات کے حوالے سے بات کریں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ویسے تو ہر رات کے اندر جو قیام ہے وہ اللہ پاک کی پسندیدہ عبادت ہے پسندیدہ عامال میں سے ہے لیکن آج کی رات کو اس حوالے سے جو قیام پندرہ شابان کی ہے اور پھر اگلے دن روزہ رکھنے کی بھی بہت فضیلت ہے اور ویسے ہی اب سے تقریباً چودہ پندرہ دن کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو شابان کا جو پورا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بتائی ہے چاہے اس پہ روزہ رکھا جائے یا عبادات کی جائیں مولانا اگر آواز آرہی ہے تو پلیز شروع کیجئے گا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مبارک رات آئے وَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُنَهَا رَحَا شب برات کا ترجمہ یہ ہے کہ بری ہونے والی رات جب یہ مبارک رات آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو حدیث بارک میں تحت اختعو الآجال من شعبان الى شعبان ایک شعبان سے دوسری شعبان تک اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ سارے فیسلس میں کر دی جاتے ہیں حَتَّى أَنَّ الْغَجُلَ لَيَنْكِحْ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَ جَسْمُهُ فِي الْمَوْتَ ایک آدمی نکاح کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے لیکن نام اس کا مرتوں کی فیسلس میں آ چکا ہوتا ہے تو خوش قسمت وہ ہے جو تیاری کر لے اور بڑے کم قسمت ہے جو تیاری کے بغیر پتہ نہیں آج رات بھی ہمیں میسر آتی ہے کہ نہیں آتی اس لیے دنیا دیتیوں طور پر توبہ کیے شب توبہ ہم اس کو کہیں گے خاص طور پر ہمیں توبہ اس سے پار اور پھر توبہ میں بھی دو طرح کے گناہ خاص طور پر کیونکہ اس رات میں شرک کرنے والے کی معافی نہیں دوسرے نمبر پر جو دلوں میں بغل کینا نفرت رکھنے والے ہوں ان کی معافی نہیں تو ان دو چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اللہ ہم نے جانتے ہوئے کو شرک کیا ہو یا نہ جانے ہوئے کو شرک کیا ہو دونوں طرح کے شرک کو معاف فرما دے اور دوسرے نمبر پر یا اللہ دل میں کسی کی بھی نفرت ہے صحابہ تو قسمیں کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم بلا آجد کی قلبی غشل بی احج میرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہیں اور قسم کھا کے کہتے تھے کہ آج تک میری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اگر بیٹا ہو سکے تو صبح و شام ایسے کرنا اور ایک ترجمہ یہ بنے گا صبح سے مراد جوانی اور شام سے مراد بڑھا پا یعنی ساری زندگی ایسے گزارنا کہ تیرے دل میں کسی کی بھی نفرت نہ ہو یہ خاص طور پر بنیادی عمل بنیادی یہ توبہ ہم نے اس چیزے کرنی ہے کہ کہیں میرے دل میں کسی کی نفرت تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم یہ ایک عمل کر کے آ جانا میں اللہ کا مصطفیٰ قرارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے قدموں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہوگی اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہوگی عام طور پر یہ عمران بھئی رجحان یہ بن چکا ہے کہ لمبے چوڑے وظائف اور لمبی چوڑے جیسے کہتے ہیں تصویحات اور صلاة التصویح بڑی اچھی چیز ہے یہ چیزیں بھی لیکن اگر دل میں نفرت ہے تو اللہ کی قسم اللہ ساری باتیں ہمارے موں پہ مار دیں بے شک اسی درخواست ہے کہ بڑا گہرہ جملہ ایک سادھا بندے نے فرمایا کہنے لگے کہ اصل نماز تو نماز کے بعد شروع ہوتی ہے جو دا نماز کے بعد شروع ہوتی ہے کہ جیسے نماز کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کھانا پینا نہیں ہے اللہ نے یہ منع کر دی یہ جائز ہے یہ نجائز ہے تو نماز کے بعد اصل پریکٹر شروع ہوتی ہے ایسے ہی اس مبارک رات کے اندر ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ کہیں ہم ایسے عبادت گزارنا بانجیں جیسے حضرت علی کا قاتل عبادت گزار تھا عبد الرحمن ابن ملجم اتنی عبادت کرتا تھا کہ ساری رات کھڑا رہتا تھا اور سارا سال روزے رکھتا تھا اتنی تلاوت کرتا تھا کہ لوگ اس کے موں میں آکے پانی ڈالتے تھے کہ یہ مر نہ جائے لیکن اندر سے پاک اور صاف نہیں تھا نتیجہ کیا نکلا کہ شیرِ خدا جیسی حضرت علی المرتضی جن کے بارے میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ آپ میرے دنیا آخر کے جوڑی دار ہیں اس حضرت کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے پکڑے تو گزارے جیے کہ کہیں ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں شبہ توبہ سے مراد کہ ہم اپنے اندر کو بھی بدلیں اور تاہر کو بھی بدلیں اور آنا بہت شکریہ دل و نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی اس دن کے حوالے سے صرف عمل اور ایسا عمل جن کا تعلق برائراز جسمانی عبادت سے ہے اس سے نہیں ہو پائے گا وہ تو بہت ضروری ہے ہی لیکن بلی طور پر آپ نے اگر دل میں سے کینا نہ نکالا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آجزی سے پیش نہ کیا تکبر سے دور نہ ہوئے تو شاید ایسی کئی راتوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آج کی رات ایک موقع ہے ہر رات ایک موقع ہے ہر لمحہ ایک موقع ہے اللہ کی جانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے سوچ سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اللہ کو